اس وقت دو ایشیوز ہیں جن پر میں بات کر رہا ہوں ایک بات وہ ہے کہ ہمارے ایک روایت بن چکی ہے کہ سٹیٹ کی وعدہ خلاصیاں جو ہیں وہ عوام کے اندر ایک شدید قسم کی مایوسی پیدا کرتی ہیں وہ مایوسیاں جب اس پاکستان کے ساتھ کی انہیں ووٹ کا حکمی لیا گیا اس نے مایوسی پیدا کی کنکرنٹ لس کا وعدہ ہوا اس نے مایوسی پیدا کی جو پروفٹ کا وعدہ ہوا الیکٹرک کے اس پہ لیکن آج وہی وعدہ خلافی جو ہے وہ بہاولپور کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور دوسرے جو چھوٹے اور غریب علاقے ہیں پاکستان کی آج اگر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے تونسا چشمہ لنک کنال جو ہے وہ بند کر دیا وہ تو صرف بہاولپور کے رحیم یارخان دسٹرک کو سراب کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مرے کو مارے شاگدہ آپ نے تو ایک آل ریڈی وہ علاقہ جس کو سی کیوسک پر تھا آزنٹ ایکرڈ ملتا ہے باقی آٹھ کے مقابلے میں جس کے نیچے کڑوا پانی ہے اوپر سے باریج تو آپ چاہتے ہیں بہاولپور کو لازہ صوبہ بنا دیا جائے میرا جو اس کے بارے میں موقف ہے بہاولپور کو فیفٹی ون میں صوبے کا سٹیٹس دے دیا گیا تھا اور یہ تمام اخبارات جنگ سے لے کے ڈان سے لے کے پاکستان ٹائم تک اس کے اندر یہ خبر اس وقت فرسٹ آف میک موجود ہے کہ بہاولپور کو پروس کا سٹیٹس دے دیا گیا فیفٹی فور میں ون یونٹ میں مرچ کیا گیا لیکن سیونٹی کے اندر یہایہ خان صاحب کے مارشلہ کے تحت لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت بہاولپور کو پنجاب کے ساتھ مرچ کری ہے تو کتنے صوبے بننے چاہیے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں صوبوں کا جو کونسپٹ ہے انڈیا پاکستان انڈیا بنے سولہ صوبے تھے آج اٹھائیس ہیں سیون یونین ٹیرٹریز ہیں ایران میں انیس سو پچاس میں بارہ صوبے تھے آج اکٹیس صوبے ہیں ٹرکی کے اندر اس وقت ایٹی ون پروونس ہے پورا سینٹرل ایشن سیون سٹیٹس جو ہیں جن کی آبادی پنجاب سے کم ہے اس میں سے کوئی سٹیٹ ایسی نہیں ہے جس میں نو دس پندرہ بیس پروونس افانستان کے اندر تھرٹی سیون پروونس ہے اچھا آپ صرف پنجاب کے حصے بخرے کرنا چاہتے ہیں یا سندھ سرہادر بلوچستان کے میں نے جو کونسٹویشنل امینڈمنٹ دی ہے اس کے اندر جو طریقہ کار پرپوس کی ہے وہ وہی طریقہ کار ہے جو انڈیا کے اندر نئے صوبے بنانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر ریسپیکٹیو اسمبلی تو پنجاب کے کتنے صوبے ہوں گے دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں سولہ صوبے بننے چاہیے کم از کم اور پنجاب کو اس ریفرنس سے پانچ چار سے پانچ صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے بہاولپور کا کیس ڈیفرنٹ ہے سندھ کے عوام جتنے چاہتے ہوں اتنے صوبے اس کے ہونے چاہیے اور اس میں تین ہوتا اور بلوچستان کے بلوچستان کے عوام جتنے چاہیں اگر بلوچستان کو تربت سے چلنے والا آدمی جب کوئٹہ پہنچتا ہے اور ستر سے وہاں آپ آرمی آپریشنز کر رہے ہیں لیکن آپ نے کبھی اس کی روح میں جا لیکن یہاں پر ایک سوال ہے نا سوال یہ ہے کہ یہ جو محمد علی درانی صاحب بات کرے ہیں کہ پاکستان میں صوبوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ انتظامی مسائل حل ہوں اب اگر یہ بات بابر غوری صاحب کریں گے جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے تو فوراں ہی ان پر لسانیت پرستی کا انزام لگا دیا جائے گا تو اس کا پھر ہم کیا حل تلاش کریں گے کیونکہ اگر جوید حاشبی صاحب بات کریں گے تو کہا جائے گا یہ سرائکی شاونسٹ ہے یہ ایک پاکستان میں ایک روایت ہے کہ جو بھی آدمی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے سے کوئی کانسپیریسی تھیوری نکال دی جاتی ہے